نیوزیلینڈ کے خلاف ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے دوسرے میچ میں پاکستان کی فتح کے بعد سوشل میڈیا پر میمز کی بھرمار ہو گئی منچلے نے لکھا کہ 135 کا تو پاکستان میں ایک لیٹر پیٹرول نہیں ملتا نیوزیلینڈ والے پورا میچ لینے آ گئے تھے نیوزیلینڈ کے خلاف پاکستان کی شاندار فتح کے بعد سوشل میڈیا پر میمز کا طوفان آ گیا کہیں نیوزیلینڈ ٹیم کے جالی اکاؤنٹ سے کہا گیا دبائی کی سیکیورٹی ٹھیک نہیں مجھے گھر جانا ہے جواب میں انگلیز ٹیم کے فیک اکاؤنٹ سے کہا گیا میں نے تو سوری بول دی ہے ایک میم میں کہا گیا کہ پاکستان نے بھی نیوزیلینڈ کو جیت کے خریب سے ایسے واپس بھیڑا جیسے نیوزیلین میچ کھلے بنا واپس گئی تھی ایک میم میں کیوی کپتان کے رن آؤٹ کے تصویر کے ساتھ کیپشن لگایا کہ بولا تھا باہر مت نکلنا سیکیورٹی بہت سخت ہے ایک اور میم میں کیوی کپتان بھارتی کپتان ویرات کولی کو بول رہے ہیں اب پتہ چلا ہم کیوں بھاگے تھے ایک ملچلے نے لکھا کہ 135 کا تو پاکستان میں ایک لیٹر پیٹرال نہیں اور نیوزیلینڈ والے ورلڈ کپ لینے آئے ہیں ایک اور میم میں سیکیورٹی واس فنٹاسٹک بھی لکھا گیا بھارتی اور نیوزیلینڈ کے وزرائے آزم بھی میمز بنانے والوں سے نہ بچ سکے ایک تصویر میں بھارتی وزیر آزم نیوزیلینڈ کی وزیر آزم سے پوچھ رہے ہیں باجی آپ بھی ہار گئے جواب میں نیوزیلینڈ کی وزیر آزم نے کہا ہم تو صرف ہارے آپ تو زلیل ہوئے ہیں ایک میم بنانے والے نے کولی اور ویلیم سن کی تصویر شیئر کی جس میں کولی ویلیم سن سے کہتے نظر آ رہے ہیں میں تو کہتا ہوں یہاں بھی سیکیورٹی کا بہانہ بنا کر بھاگ جاؤ ایک فنکار نے شکست خوردہ کیوی ٹیم پر کیپشن دیا جب آپ سمجھتے ہو کہ خطرہ پنڈی میں چھوڑ آئے لیکن خطرہ آپ کے پیچھے دبائی تک چلا آتا ہے ایک اور میم میں کولی اور ویلیم سن ساتھ بیٹھے ہیں اور کولی آپ بیتی سناتے کہتے ہیں کہ پاکستان کس طرح نیوزیلینڈ کو اپنا شکار کرے گا الفاظ کچھ یوں ہیں پہلے وہ ٹاوس جیتیں گے اور تمہیں بیٹنگ کی دعوت دیں گے سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ایک اور میم میں ویرات کولی کیوی کپتان کو شکست پر دلاسہ دیتے نظر آ رہے ہیں